مہ سیام کا احترام نہ بچے کی معصومیت کا خیال سبزہ زار میں صفاقیت کی انتہا صفاق ملزموں کا بچے پر بہیمانہ تشدد ظالموں نے بچے کو ٹانگوں سے جکڑا ہاتھوں سے پکڑا اور خوب درگت کا نشانہ بنایا دل نہ بھرا تو بچے کو زنجیروں سے باندھ دیا پولیس نے دو ملزم گرفتار کر لیے بچہ بازیاب تشدد کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ملزمان کا کہنا ہے کہ بچے کو دکان چھوڑ کر بھاگنے سے روکنے کے لیے باندھ رکھا تھا سبزہ زار میں ورکشاپ مالک کا گیارہ سالہ ملازم بچے پر تشدد کا واقعہ چیل پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا نوٹس دو ملزم گرفتار سارا احمد نے کہا کہ پولیس کمسن بچے کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان کے خلاف سخت کاربائی کرے توبا ٹیکسنگ نے بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل پروسیکوٹر جنرل پجاب سید فرحاد علیشان نے کیس ہائی پرفائل ڈیکلیئر کر دیا ڈی پیو ٹوبا ٹیکسنگ ایس پی اور ڈیسٹرک پروسیکوٹر کو یکم اپریل کو لاہور ہائی کو طلب کر لیا ٹیک ٹاک ویڈیو بنانے کا جنون آپریشن تھیرٹر تک پہنچ گیا ٹی ایچ کی ہاسپیٹل شاہکوٹ کی سٹاف نرس انسانیت بھول گئی آپریشن کے دوران مریضہ کی برہنہ ٹیک ٹاک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ڈیسٹرک ہیلتھ آفیسر ننگانہ نے انکوائری کے لیے معاملہ چیف ایکسیکٹیف آفیسر کو پھیج دیا ٹی ایچ کی ہاسپیٹل شاہکوٹ میں آپریشن کے دوران ٹیک ٹاک ویڈیو بنانے کا واقعہ وزیر سہت خواجہ عمران نظیب نے لاہور رنگ کی خبر پر نوٹس لے لیا سیکرٹری سہت علی جان خان کو فوری کمیٹی بنانے کی ہدایت کہا چھاندین کر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارے وائی کی جائے ٹیک ٹاک ویڈیو بنانے پر ہاسپیٹل انتظامیہ ذمہ دار ہوگی پنجاب کو جالیت ویات سے پاک کر کے دم لیں گے سبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت خواجہ عمران نظیب نے واضح کر دیا کہا نوہ ماہ پچاس سے زائد جالی عدویات بیشنے والوں کو گرفتار کیا گیا غیر ریجسٹرڈ عدویات سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر سہت کا گنگارام ہسپیٹال اور مدر اینڈ چائلڈ بلوک کا دورہ ہسپیٹال میں جاری ریویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا خواجہ سلمان رفیق نے گنگارام ہسپیٹال میں پرائیویٹ رومز اور مدر اینڈ چائلڈ بلوک کے استقبالیہ کا بھی معینہ کیا عید سے قبل ہی عوام کو مہنگائے کے تحائف ملنا شروع پیٹرول دس روپے سے زائد فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان پیٹرولی مصنوعات پر مزید بیس سے تیس روپے لیوی بڑھانے کی بھی تجویز لیوی نون ٹیکس ریوینیو کی مد میں آئیت کرنے کی سفارش حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں مفت بجلی دینے کا وعدہ کرنے والے بجلی مہنگی کر رہے ہیں آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر حکومت بربرس پڑے کہا ججز کے خط کے معاملے میں ڈریشل انکوائری ہونی چاہیے گھر کو توڑ دیتے تھے آپ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے ہمارے ورکرز کو آپ گرفتار کر دیتے تھے تو کس کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ ان کو گرفتاری نہیں کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ آپ کی جو دو چہرے ہیں یہ بیسے دیکھ تو چکے ہیں سارے اس کے علاوہ ایک بات میں اور ارز کروں گا کال ہماری دو خواتین کی ادھر سے زمانت ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب زمانت ان کی ہوئی اور اسی وقت میاں والی کی پولیس اور میاں والی کی پریزن بین اور وہاں پہ وہ پہنچ گئے سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا مہنگائی بے روزگاری اور بلوں کا بوجھ لے کر گھر چلانا مشکل ہو گیا قائم مقائم امیر جماعت اسلامی علاقت پروچ کی گھنگرچ کہا کرپشن بجلی چوری اور سمگلنگ سے ملک معیشت دوب رہی ہے کسانوں کی فلاح بہبود اور خوشحالی کامیشن مزیرعالہ مریم نواز نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی کارڈ پر پانچ لاکھ چھوٹے کاشکاروں کو آسان شرائط پر قرضہ ملے گا بیج خاد اردیات کے لیے تیس ہزار روپے فی اکڑ ذرائی قرض دیا جائے گا پنزب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام متعدد اصلاح نے تحال آرازی کی تفصیلات فراہم نہ کی متعلقہ اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنرز کی جانب سے سرکاری آرازی کی تفصیلات فراہم نہ ہونے سے ریپورٹ مرتب نہ ہو سکی پیکر پنجاب اسمبلی سے لہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے وفد کی ملقات وفد نے انصاف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقرامات کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی مالک محمد احمد خان نے کہا آئین کی والا دستی کے لیے بکلہ کمیونٹی کی خدمات لائقے تحسین ڈیپٹی سپیکر زہر اقبال چننر کی زیر صدارت پنجابی سمبلی کا اصلاح مختلف سیکٹرز کا بقیہ تیرہ سورب روپے کا بجٹ منظوری کے لیے پیش وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاو رحمان نے سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا اصلاح آج صبح دس بجے دوبارہ ہوگا ڈیپٹی سپیکر سے امریکی کانسل جنرل بھی ملے اقبال چننر نے کہا معیشت کی بہتری اور تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین درجی ہے گوونر پنجاب بلیگ و رحمان سے مسلم قنون چین کے سیکرٹری اطلاع کاشف امین کے ملاقات پاکستان میں سرمایہ کاری اور صحت کے فروغ پر تباتلے خیال کاشف امین نے گوونر پنجاب کو دورہ چین کی دعوت دے دی پنجاب سے سینٹ کی پانچ نشستوں پر انتحابات دو اپریل کو ہوں گے پنجاب اسمبلی کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا سپیکر ملک احمد خان نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دو ٹیکنو کریٹ دو خاتین اور ایک اقلیتی نشست پر ووٹنگ ہوگی زمن انتخابات دو ہزار چوبیس کی تیاریاں پیچھی آئی نے پی پی اکسو سنتالیس لاہور سے محمد مدری کو ٹکٹ جاری کر دیا لاہور کے پانچ حلقوں میں زمن انتخاب کا میدان سچے گا نون لیگ نے پی پی اکسو چانسر سے راشد منحاس کو ٹکٹ جاری دیا دوہری شہریت کے حوال اسے جھوٹا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے امید بار پی پی اکسو انچاس شائب صدیقی نے کہا کہ میرے خلاف آرو یا الیکشن ٹریبینل میں کسی قسم کا کوئی کیس زیرے انتبا نہیں زمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے ڈاکٹر سعید احمد خان سرفسیس ہسپتال لاہور کے نئے امیس مقرر ڈاکٹر سعید احمد خان لیڈی ویلنگڈن ہسپتال لاہور میں بھی امیس تائینات رہ چکے ہیں مکمیس پی سلائز ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر اس بی آئی جی اسلام بہتہ اینات ڈی آئی جی آپریشنز کا اضافی چارج امران کشور کو سام دیا گیا امران کشور ڈی آئی جی اورگنائزڈ کرائم یونٹ کی منصف پر پرائے سر انجام دے رہے ہیں کوئی بھی ٹیو بیل واسا کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتا ہائی کوٹ نے واسا کی اجازت کے بغیر لگے ٹیو بیل سنگل کرنے کا حکم دے دیا عدالت کی واسا کو ٹیو بیل کے بارے میں پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت تو بائی وزیر سنت چوہدری شافح حسین کا رایا گولف اینڈ کنٹری کلپ کا دورہ چین کی کمپنی ہواوے کی نئی سولر پروڈکٹ کے اجرا کی تقریب میں خصوص شرکت چینی کمپنی کے حکام کے ساتھ مل کر نئی سولر پروڈکٹ کا اجرا کیا وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارب کابینہ کمیٹری امن و امان کا اصلاس ہونس سیکرٹری نور الامین مینگل نے بریفنگ دی خواجہ سلمان رفیق نے کہا چینی باشندو پر حملے کے بعد صبح پر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی 53 قیدیوں کی کیسیز پر بھی غور جامعی علی رضی اللہ عنہ چاندرات اور ایدن پتر کے موقع پر غیر معمولی حفاظتی انتظامات کی جائیں گے پوری پنجاب پولیس کے لیے ہے الحمدللہ کونسیوشنل ریوگرارمنٹس کے مطابق جمہوری حکومتیں پورے ملک میں قائم ہو چکی جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آگئی اور اکنومک ترقی کا سفر تیز ہو گیا پاکستان کی سٹاک مارکٹ الحمدللہ تاریخ میں بلند ترین درجہ پہ پہنچ چکی پاکستان میں فورن انویسمنٹس آنا شروع ہوئیں انٹرنیشنل اگریمنٹس چل رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر سی پیک کے اندر مزید کاریڈورز ریلوے سڑکوں کی فارم میں اکنومک زونز اور پاور سیکٹرز میں کھل رہے ہیں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی ہماری اولین سمیداری ہے آئی جی پنجاب بلکٹر عثمان انڈر کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری نے بین الاقوامی ترقیاتی منصوبوں کی راہ ہمبار کی ہے پنجاب پولیس تہشت گردوں کے عزم حاک میں ملائے کی چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم کمیشتر لاہور محمد ریدن دعویٰ کی زیر سدارت اجلاس لاہور سمیت مختلف اجلاع میں پارکنگ کبانین کی خلاف ورزی پر الڈی اے کا ایکشن ایم ایم آلم روڈ محمود قصوری روڈ اور غالی روڈ پر آپریشن خلاف ورزی پر 23 املاک کو سل کر دیا گیا آپریشن کے نگرانی ڈاریکٹر انفورسمنٹ ٹی پانے کی الڈی اے کے نوٹسیس چہریوں کے لیے نیا امتحان بن گئے ناثر باز الڈی اے کے حلکار بن کر جالی نوٹسیس دے کر دکانداروں سے ہزاروں روپے بٹھورنے لگے الڈی اے جالی نوٹس دینے والوں کے خلاف معثر حکمت عملی اپنانے میں ناکام ڈری جی پی ڈی ایم اے ارفان علی کاٹھا سے نیوی سٹیشن کمانڈا لاہور کی علاقات ارفان علی کاٹھا نے پی ڈی ایم اے کی ورکنگ بارے آگاہ کیا کہا سلاب کووڈ ڈینگی کہت سالی سموگ اور ہیٹ ویف سمیت تمام ٹیلنجز سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم میں آلٹھ رہے ہوشیار خبردار شہر میں بارش ہوگی مسلہ دار محکم معصمیات کی آج گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی شہر کا معجودہ درجہ حرارت 29 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ لاہور دنیا کے دس الودہ ترین شہروں سے نکل گیا ایم بی بی ایس سالانہ انتہائیٰ دوہزار تیس کے نتائج کا علام چوالیس مڈیکل کالیجز کے پانچ ہزار پانچ سو سے زائد امید باروں نے انتہان دیا چار ہزار نو سو پینتالیس پانچ چھے سو بائس فیل ہو گئے کامیابی کے تناسب اٹھاسی آشاریہ تراسی فیست رہا قومی کھیل ہاکی کی بہالی کامیشن سبائی وزیر کھیل پنجاب کی ہاکی سے وابستہ شخصیات سے ملقات اولمپین خاجہ جنید ہاکی بہالی پروگرام پر بریفنگ دی فیصل کھکر نے کہا کہ ہاکی کی بہالی حکومت کی تجویحات میں شامل ہے بابر آزم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹوئنٹی کپتان بنانے کا فیصلہ بابر آزم نیوزیلنڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے پی سی بی بابر آزم سے باتچیت کے بعد قومی ٹیم کے کپتان کا باقاعدہ اعلان کرے گی پاکستان کرکٹ پورٹ کا وائٹ بال اور ریڈ بول کے لیے الگ کوچیز لگانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق غیر ملکی کوچس کے تقرری کے حوالے سے معاملات حتمی مراحل میں گیری کرسٹن کو وائٹ بال کی کوچنگ دیے جانے کا امکان جیسن گلیسپی کو ریڈ بال کرکٹ کی کوچنگ سامپ ہی جا سکتی ہے ملک ریاز بیموریل بیڈ بنٹن ٹارنمنٹ بیڈ بنٹن کے پہلے میچ میں جہاں سے ابن نصیر اور مدسر ریاز ملک پاتے رہے دوسرے میچ میں رانہ ایرپان اور گوھر نفیس کامیاب قرار پائے تیسرے میچ میں رانہ مقصود اور ساجدہ کھرل نے فتح سے میری ہے موسیقی 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 اور کون بنے گا قرارت کا سلطان نیو نیوز کے دلوں کو چھو لینے والے پروگرام قرارت کا سلطان میں قوارٹر فائنل مقابلے جاری تیسرہ کوارٹر فائنل خوزیمہ شاکر نے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا قاری محمد رزوان اور قاری محمد مرسک کا پروگرام قرارت کا سلطان میں تفر تمام ہوا موسیقی